محکمہ بلدیات کا بڑا اقدام لازو فیکٹریوں سوسائٹیز مورل شہراؤں کی کمرسلائزیشن میٹرپولیٹن کو دینے کا فیصلہ سیکٹری بلدیات کے زیر سدارت جلاس میں فیصلہ سمری وزیراعلا کو بھیجی جائے گی پیٹرول پمس کی نلامی پر میٹرپولیٹن کارپوریشن اور زلائی تظامیہ آمنے سامنے پیٹرول پمس کی ملکیت کا فارمولا تین نہ ہو سکا لارڈ میر کے معاملے کے حل کے لیے کمیشنر لاہورڈ ڈوین سے رجوع کا فیصلہ وفاقی حکومت کی وعدہ خلافی یوٹریلٹی سٹورز کو تین ماہ سے ادائے گیاں نہ ہو سکیں چینی دالیں گھی ملتا ہے نادیگر سامان شہر کے 150 یوٹریلٹی سٹورز ویران وفاقی حکومت نے آٹھ ارب روپے جاری کرنے کا اعلان کیا تھا مہنگائے میں پی سی عوام پر لگا تھا تبدیلی سرکار کے وار تین ارب ساٹھ کروڑ کا اضافی بوجھ ڈالنے کی سمری تیار میٹرو بس کی بیس روپے کی ٹکٹ کے مزے آخری مراحل میں میٹرو اور فیڈر بسوں کی سبسیڈی ختم کرنے کا فیصلہ ماس ٹرانزرٹ آتھارٹی کی پنجاب حکومت کو سمری ارسال میٹرو بس کے قرائے میں تین سو فیصد اضافے کا امکان اس وقت مسافر بھی اس روپے میں ستائیس کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں اضافے سے قرائے ساٹھ سے اسی روپے تک پہنچ گیا حکومت سالانہ بارہ ارب روپے دے رہی ہے قرائے بڑھنے سے مسافروں کی تعداد میں پچاس فیصد کمی متوقع مسافروں کی کمی سے بس کے اخراجات پھر بھی پورے نہیں ہوں گے میٹرو بس کا قرائے بڑھنے کا امکان شہری پھٹ پڑے بیس روپے میں ستائیس کلومیٹر تک کا سفر کر رہے تھے میٹرو بس غریبوں کا سہارا ہے قرائے نہیں بڑھ آنا چاہیے مہنگائی میں جکڑی عوام مزید مسائل سے دوچار ہو جائے گی میٹرو بس کے قرائے میں ممکنہ اضافے پر شہریوں کا رد عمل یہ ہوگی تو برڈن تو پڑے گا نا وہ پہلے ہے کہ پہلے والی گورنٹیں جو تھیں وہ سب سے ڈی دے رہی تھی وہ ان کا برڈن بھی کسی نہ کسی طرح ہم لوگوں پر ہی پڑتا تھا یہ ہے کہ یہ ڈریکٹ جو ہے وہ انٹریکٹ ہم پر برڈن ڈالتے تھے یہ ڈریکٹ ڈال دیں گے بیس روپے میں غریب آتا جاتا ہے یہ غریب کی سہولت ختم کرنے کی ہے سائش ہے شہباز شریف پر آشیانہ اقبال کیس میں فرد جرم آئے شہباز شریف کا سہت جرم سے انکار قسم کھا کر کہتا ہوں کیس جھوٹا ہے کرپشن نہیں اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے شہباز شریف کا بیان کیس چلے گا تو چیزیں سامنے آئیں گی عدالت کے ریمارکس اعتصاب عدالت نے آئندہ سماد پر گواہن کو طلب کر لیا کیس کی سماد چار مارچ تک ملتوی عدالت پیشی سے قبل داتہ دربار پر حاضری بھی دی مزار پر چادر چڑھائی فاتح خانی بھی کی مجھے کیوں روکا پرویز ملک اعتصاب عدالت کے گیٹ پر روکے جانے پر آگ بگولا تمہیں پتہ نہیں میں امن نہیں ہوں پولیس اہلکار سے اولج پڑے آپ میمبر اسمانی ہیں تو کیا ہوا میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں اجازت ملے گی تو جانے دوں گا پولیس اہلکار کا جواب ایک کے بعد ایک نیب نے شباز شریف اور حمزہ شباز کی خلاف ایک اور ریفرنس دائر کر دیا نیب کی جانب سے رمضان شگر ملز ریفرنس دائر سابق وزیراعلا نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا خزانے کو نقصان پہنچا نیب پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی کیس میں کیمپ جیل میں قید خاجہ برادران نے رہائی کی درخواست کر دی خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی ہائی کوٹ میں درخواست زمانت دائر نیب کرپشن کے الزمات ثابت کرنے میں ناکام رہا زمانت منظور کی جائے خاجہ ساد اور خاجہ سلمان کی استدہ لاہور پارکنگ کمپنی میں کرپشن کیس حافظ میاں نمان کی درخواست زمانت خارج کسی بھی مد میں ایک روپیہ بھی وصول نہیں کیا لاہور پارکنگ کمپنی کی انکوائری غیر قانونی درخواست گزار کی استدہ حافظ نمان کرپشن میں ملوث ہیں نیب وکیل کے دلائل جسٹس ملک شہزاد احمد پر مشتمل دو رکنی بینچ نے حکم سنایا امار یاسر کے استیفے کی کہانی چودری برادران سے شروع چودری برادران پر ختم امار یاسر نے چودری برادران کو دیا گیا استیفہ آج واپس لے لیا امار یاسر کو بطور وزیر مادنیات کامجاری رکھنے کی ہدایت استیفے کی واپسی کا فیصلہ وزیر اعلیٰ اور چودری برادران کی ملاقات میں ہوا نواز شریف کا علاج شروع نہ ہو سکا ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان نے جناز پتال میں علاج پر پھر سوالیا نشان لگا دیا سربراہ میڈیکل بورڈ ڈاکٹر آریف تجمل نے بیان کی تردید کر دی بولے نواز شریف کی صحت کو فوری کوئی خطرہ نہیں ہے نہ ہی نیا بورڈ بنانے کی ضرورت ہے نہ ہی کہیں شفٹ کرنے کی ضرورت ہے ذاتی معالج کی جناز پتال میں ہر سہولت موجود ہے نواز شریف علاج سے مطمئن ہے بڑے بھائی کی تیسرے روز بھی یہ عادت شبا شریف کی جناز پتال آمد نواز کی صحت دریافت کی دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال مریم نواز بھی والد کی عادت کے لیے ہسپتال پہنچی ہسپتال کے باہر کارکنوں کی ناربازی دھکم پیل میں راہداری میں لگا شیشہ موجود کی صحت کی بہتری پر توجہ دینا ہوگی نواز شریف خاص باقی سب آم جناز پتال میں وی آئی پی موومنٹ مریضوں کے لیے ببالے جان لفٹ نواز شریف کی عادت کے لیے آنے والوں کے لیے مقتص مریض اور لواحکین سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر حلکان علاج کے لیے آئے شہری دوہرِ عذاب میں مبتلا نون لگ کا پارٹی سیکیٹیریٹ موڈل ٹاؤن میں ہونے والا پارٹی کنونشن منصو شباز شریف کارکنوں سے ملنے کو بیتاب ہیں کنونشن کی نئی تاریخ کا جلد اعلان ہوگا خاجہ امران نصیر شباز شریف پر فرد جرمائد ہونے پر بولے اعتصاب دالت کی جلد بازی سمجھ سے بالاتر ہے سانحہ ساہیوال کو ایک ماہ گزر گیا خلیل کے لواحکین کو انصاف نہ مل سکا جی آئی ٹی کو دی گئی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز وزیراعلا پنچاب نے انیس فروری تک ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا باسا ریوینیون نشتہ ٹاؤن میں بے ذابط گیاں انتالیس افسران و ملازمین کے خلاف انکواری کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل کمیٹی تین روز میں سکینڈل سے متعلق اپنی رپورٹ ام ڈی واسا کو پیش کرے گی سکینڈل میں آٹھ افسران ملازمین پہلے ہی موت تل کیے جا چکے ہیں سرکاری کسانے کو ایک کروڑ انس لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا مستقل کیا جا رہا ہے نہ ہی سکیلنگز اپ گریڈیشن سرویسز اسپتال کے ملازمین سراپا اتجاج ایم ایس آفیس کے سامنے مظاہرہ کیا نعرے وازی بھی کی مظاہرین نے مذاکرات کے بعد اتجاج ختم کر دیا انجمن تاجران کے وفد کا نسبت روڈ کیمرہ مارکٹ کا دورہ انتخابات میں کامیاب فاؤنڈرز گروپ کو مبارک بات صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بڑھ بولے تاجروں کے اتحاد سے ہی مارکٹ کے مسائل حل ہوں گے سبائی وزیر کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کا لیبرٹی ڈوپٹا مارکٹ کا دورہ زلین تظامیہ کی جانب سے بلا وجہ تنگ کیا جا رہا ہے تاجروں نے شکایات کے امبار لگا دیے وزیر ویلفر کی مسائل حل کروانے کی یقین دہانی بولے حکومتی پالیسیوں سے کاروبار پروان چڑھے گا تاجروں کو بلا وجہ تنگ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں لکڑی شوروں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے قانون میں دبدیلی کر کے پرانے کیسز کا جل فیصلہ کیا جائے گا بلینٹری منصوبے کے تحت پچپن کروڑ پودے لگائے جائیں گے سبائی وزیر جنگلات سبتین خان کی پریس کانفرنس سمنباد میں ستیلی مات جلاد بن گئی دس سالہ بیٹی پر بہیمانہ تشدد دس سالہ مناحل کو لوہے کے گرم روڈ لگاتی رہی بچی کی چیخ و پکار سن کر پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع کر دی متاثرہ بچی کا والد اور والدہ گرفتار مقدمہ درج پولیس نے متاثرہ بچی کو علاج کے لیے سرویسز ہسپتال منتقل کر دیا چیئر پرسن چارڈ پروڈکشن بیورو کا نوٹس متاثرہ بچی کو ہر ممکن امداد فرام کی جائے گی سارا احمد ولنشیا ٹاؤن نیجی یونیورسٹی کے ہاؤسٹل کے باثروم سے طالب علم کی لاش ملنے کا معاملہ نوجوان کی موت مشکوک ہے لاش مردہ خانے منتقل پوسٹ موٹرم ریپورٹ آنے کے بعد موت کی وجہ معلوم ہوگی بائیس سالہ امین صاحبال کا رہائشی ہے وٹنری یونیورسٹی کے ذریعہ تمام پی سی میں انٹرنیشنل بفلو کانگریس کا آغاز وزیرعالہ عثمان وزدار کی بطور میمان خصوصی شرکت امریکہ، آسٹریلیا، بلغاریا، کینیڈا اور دیگر ممالک کے پانچ سو سے زیادہ ماہرین ریسرچز دیگر شریک وزیرعالہ پنجاب نے بچوں کو پولیوں کے قطرے پلا کر انصداد پولیوں مہمکہ بھی ابتتا کیا گرنمنٹ سینٹرل مارڈل سکول میں خصوصی تقریب پولیوں کے ترقی پانے والے افسروں کو بیجز لگانے کی تقریب سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی امجد جعبید سلیمی نے ترقی پانے والے گیارہ ایس ایس پی اور سات ایس پی کو بیجز لگائے سیتھی اور یا قتلی ملک ایس ایس پی، ایڈمن منتظر مہدی ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز اور دیگر افسران شامل آئی جی کی ترقی پانے والے افسران کو مبارک بات پنجاب سیٹ کورپوریشن میں ترقییاں پنجاب سیٹ کورپوریشن کے چودہ افسران کو اگلے گریڈ میں ترقی مل گئی نئے عہدوں پر تائیناتیاں ترقی اور تکروری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا وزیر زراعت نمان احمد لنگڑیال اور ایم ڈی سیٹ کورپوریشن پنجاب وحید اختر انساری نے امید کا اظہار کیا کہ ترقی پانے والے افسران کسانوں اور زراعت کی ترقی کے لیے کوئی قصر اٹھانا ہی دکھیں گے پنجاب سیٹ کورپوریشن کے ڈیپٹی ڈائریکٹر ایڈمن کی ریٹائرمنٹ کے احزاز میں تقریب کا ہے تمام ایم ڈی سیٹ کورپوریشن وحید اختر انساری نے بطور میں مانے خصوصی شرکت کی اور دیگر کی شرکت تقریب کے اختتام پر سجاد نیازی کو ایم ڈی کی جانب سے گلدستہ اور تحائف پیش کی گئے اور رمجم پڑی پڑی پہار تو کہیں بارز چھما چھم شہر میں وقفوں سے بوندہ باندی اور پانی برسنے کا سلسلہ جاری سرد ہواوں سے سردی کی لہر بدستور موجود آئندہ جمعہ رات تک گرم جم جاری رہنے کا امکان میکمہ موسمیات نے بھی پیشگوئی کر دی